نحمدہ ونسلیم ونسلیم على سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وقوموا معا صادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیتما کنتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جس دور پہ نازان تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئی دنیا کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئی برادران مکرم بزرگو اور عزیز دینی بھائیو رمضان المبارک کا ہم نے استقبال کیا و آیا آکر چلا گیا اس کی سعادتیں اس کی رحمتیں ہر ایک نے اپنے دامن کے اعتبار سے اس کو بھرا وہ رحمت کا مہینہ تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک تربیت کا مہینہ تھا کہ انسان کی تربیت کی جاتی تھی اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ کا حکم آ جائے حلال چیز ہوں اگر اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کو نہیں کرنا تو انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کر رہا ہے اور نینہ میں تیسر مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کرنایا وہ چیزیں جو عام دنوں کے اندر حلال تھیں کھانا پینا عام دنوں کے اندر حلال عورت کے طریق جانا عام دنوں کے اندر حلال لیکن رمضان کا مہینہ آیا اللہ نے کہہ دیا کہ صبح صادق سے لے کر گروہ بے آفتاب تک تمہیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ عورت کے قریب جانا ہے ایک مسلمان اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوا جس کو روزہ کہا جاتا ہے لیکن افسوس تو اس وقت ہوا کہ جب عید کا چاند دکھا عید الفطر کی نماز ادا کی گئی اس وقت بھی ایک اجتماع تھا لیکن اس کے بعد زہر کا جو عالم ہوا دیکھنے کے قابل کہ وہی مسجد وہی صفیق جو ایک دن قبل بھر جایا کرتی تھی ایک دن کے بعد وہی مسجدیں ویران ہو گئے مسجدیں مرسیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے حالانکہ رمضان کے اندر تو اللہ نے ہمیں حلال چیزوں سے منع کیا ہم رو گئے یہاں تو جو چیز کرنے کی ہے جس کو نہ کرنے کے اوپر عذاب خداوندی کے اندر گیفتاری ہے اس پر بھی عمل پیرا نہیں ہو رہی ہے ایک چیز کو کرنا تھا لیکن اس کو بھی چھوڑ دی تو کیا ہم صرف رمضانی مسلمان ہیں کسی نے کہا تھا کہ اگر تم عبادت کرتے ہو رمضان کے لیے فَإِنَّا رَمَضَان قَدْرَحِمْ تو بے شک رمضان چلا گیا ہے اور اگر تمہاری عبادت اللہ کے لیے ہوتی تھی فَإِنَّا رَمَضَان قَيْجُمْ لَا يَمُوتْ تو وہ زندہ ہے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے اس کو موت نہیں آنے اگر ہماری عبادتیں ہماری نماز اللہ کے لیے ہیں تو چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان نمازوں کی پابندی ضروری ہے عبادات کا احتمام ضروری ہے حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتے ٹوٹے جو ستارہ زمین پہ نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے زور سے سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتے حالات آ کر اللہ کی عبادت کر لینا یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے مسئیبتیں آئیں اللہ کو یاد کر لیا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے ماخول بن گیا عبادات کا خود بھی لگ گئے ماخول ختم عبادت بھی ختم یہ بھی مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے ہم تو وہے کہ اللہ کا حکم جہاں کہیں پر بھی آ جائے چاہے وہ ماخول ہو یا ماخول نہ ہو چاہے حالات ہو یا حالات نہ ہو ہر حالت میں اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا یہ ایک مسلمان کے اسلام کی پہچاند مسلمان کہتے ہی اس کو کہ جو اللہ کے ہر حکموں کے آگے اپنے سر کو جھکا دے مسلمان کا مانو تے سر اب گندن سر ڈال دینا اللہ کا حکم اگر مصیبت میں آ جائے کہ صبر کرو تو صبر ہمارے پاس ہونا چاہیے حالات آ رہی ہے اس کے اوپر صبر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ماخول ہے ماخول کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کتنا بہترین ماخول کا قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی پنج وقتا نماز کے پابند بن چکے تھے لیکن کیا وجہ ہمارے اصلاف میں ہمارے اکابرین میں کسی عمل کے قبول ہونے کی یہ علامت ذکر رکھی ہے کہ اگر اس عمل کی توفیق بعد میں مل جائے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کا پہلا والا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا ہے اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھی زہر کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو کہ میری فجر اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو چکے ہیں اثر کی نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ ہمارے زہر بارگاہ خداونی کے اندر قابل و قبول ہو چکے ہیں ہم نے رمضان کے اندر روزے رکھی نمازوں کی پابندی کی اگر یہی ماہ ہو کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی جس طرح رمضان کو گزارتا ہے اسی کے مطابق اس کا پورا سال گزارتا ہے اگر ہم نے نماز کا احتمام کیا تو ہمارے ان نمازوں کا احتمام اور ہمارے ان نمازوں کو بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ گیارہ مہینے میں ہمیں نماز کی توفیق ہوتی رہے اگر نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ کہیں نیت کے اندر فطور ہے یا کہیں اپنی ذاتی طرف سے کوئی خرابی لازم آ رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت گیارہ مہینہ کے اندر ہمیں اپنے سامنے روزانہ بلا نہیں رہی ہے مال کا چلا جانا مال کا ختم ہو جانا اہلِ گھر کا اہلِ کھانا کا موت کا نشانہ بن جانا یہ اتنا بڑا نقصان دے نہیں ہے جتنا نقصان دے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے آگے ہمیں پیشانے کی پانے کی مانا کریں بلائی نہیں رہی ہے حالاکہ روزے کا مقصد لَعَلَّكُمْ تَتَّقُنتُ اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر اہلِ ایمان کے قلوب کے اندر پیدا کریں اور کیسا ڈر کیسا خوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اللہ سے ایسا ڈر جہاں پہی پر دے حیق محکم در جہاں پہی پر بھی وہاں پر اللہ کا خوف اللہ کی خشیت تیرے دل کے اندر ہونے چاہیے اور یہ ایسا نسخہ قیمیہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کسی گناہ کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے ہیں کسی گناہ کے لئے اس کی زبان نہیں چلتی گناہ کی باتوں پر غیبتوں پر چگل خوری پر اس کی زبان نہیں چلتی دیبت سکان میں پڑتی ہے خوراً منع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ منع ہیں یہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے یہ اتقلہ کا مخصوم ہے جہاں کہیں پر یا ایواللہذین آمنوا اکتقل لا ایمان والا اللہ سے بے ہر روزے کا مقصد بھی یہی تھا کتب علیکم السیاء کما کتب علاللہذین من قبلکم لعلکن تتقون کہ روزے فرض کیے گئے تاکہ اللہ کا خوف اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر آ جائے لیکن مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ رہا ہے تو جو مقصد تھا روزوں کا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں صحابہ اکرام ہماری آنکھوں کے تارے اصحابی کل نجوم فبی ایہیم اقتدائیتو احتدائیتو جن کی اقتداء کا جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا جو ہدایت کے پروانے تھے قرآن کریم کے اندر پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پیروی کریں ان کی اقتدائیتو جن کے لئے اللہ نے اولائقہ ہم المفرقون کا پروانہ جاری کر دیا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں فائزون ہیں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا مستق ان کو سنایا گیا کہ اللہ ان سے دنیا ہی کے اندر راضی ہو چکا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں جن میں سے کئی حضرات کو جنت کی بشارت دنیا ہی کے اندر دے دی گئی عشرہ مبشرہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن کو فردن فردن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی وجہ کیا تھی ان کے اندر ان کے اندر اللہ کا خوف تھا اللہ کا ڈر تھا اسی وجہ سے ہم کتابوں میں سنا کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تقریب دی جاتے تھی و آہد آہد کے ندہ بلنگ کرتے رہتے تھی رٹ لگائے رکھتے تھی کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فرمائش آپ کے سامنے پیش کی گئی کتنی قدابی کی گئی کہ کسی طرح محمد اس دین کو فیلانے سے روح جائے باز آ جائے اور اپنے باپ دادا کے دین کے اندر واپس چلا جائے کتنی کوششی کی گئی مال و جائدات پیش کیا گیا حسین و جمیل آبتوں کی لالچ دی گئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچے دے وہ مکی زندگی کہ صحابہ اکرام کم تھے اب مشرقین کہا کرتے تھے جب نبی اور صحابہ مشرقین کو دعوت دینے کے لئے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مالوار لوگ تو صاحب استطاعت جو حضرات وہ تو آپ کو مانتے نہیں آپ کو ماننے والے گریب طبقہ کمزور لوگ تھے مسئیبتیں بڑی تھے لیکن ہر مسئیبت کو برداشت کیا کبھی بھی اللہ کو نہیں چھوڑا نماز پڑھنے کو بند نہیں کیا حالانکہ پابندیاں تھی نماز پڑھ نہیں سکتے تھے کھلے آئے لیکن پھر بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ابو طالب کو بتائے دار ارقم میں جمع ہو کر نمازیں پڑھا کرتے تھے وجہ کیا اللہ کا خوف تھا اللہ کے خشیر تھا اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ منافقین کی بھی امت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ دیں حالانکہ منافقین کون ہیں پانچوے پارے کے اندر اللہ ربو عزت فرماتے ہیں این المنافقین فی در کل اصفل این اہنا کہ منافقین یہ جعنم کی سب سے لچلے درجے کے اندر ہوگئے سب سے خطرناک عذاب کے اندر گریفتار ہوگئے جو ظاہر تم اپنے ہاتھ کو اسلام والا کر دیں اور دل کے اندر محمد اور اس کے ساتھیوں کی دشمنی اور عداوت کو لیے فرقی اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کیا کرتے تھی اس وقت ان کی احمد نہیں ہوا کرتی تھی کہ نمازوں کو چھوڑ دیں آج ہم کہاں جائے کہ ہمیں اللہ کا خوف حاصل ہو یاد رکھنا عزیز دینی بھائیو اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اسی وقت ہمارے قلوب کے اندر جاوزی ہوگی ہمارے دن کے اندر آئے گی جب ہم اللہ کو پہچان میں آج ہوگی گے اگر ہم اللہ کو نہیں پہچان دیں اللہ کا تعارف ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم کبھی بھی اللہ کا خوف اللہ کے خشیت اپنے دن کے اندر پیدا نہیں کرسے کیونکہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب اپنے باپ کو پہچان لیتا ہے تو اس وقت باپ کے سامنے نافرمانی نہیں کرتا باپ کے حکم کی فرماورداری کرتا ہے باپ کے حکم کو ٹالتا نہیں ہے فوراں باپ کوئی حکم دے تو فوراں تو ایک چھوٹا سا بچہ جب اپنے باپ کی طاقت کو جان لیتا ہے اپنے باپ کو پہچان لیتا ہے تو باپ کے سامنے نافرمانی والے کان نہیں کرتا زبان سے گالی نہیں نکالتا بری باتیں نہیں کرتا اور جب پولیس ڈیپارٹمنٹ کا خوف انسان کے قلوب میں آجاتے تو ہیلمیٹ کی پابندی لاغو ہو رہی ہے پولیس بھی کئی ہیلمیٹ سر کے اوپر ڈال لے کیوں اس کی طاقت کا اندازہ ہے کہ فائن مار دے گا تو ایک پولیس والے کتھ جب تعارف ہوتا ہے اس کی طاقت کا اندازہ ہو جاتے تو چاہے وہ کتنا بڑے انسان وہ تیرے اوپر فائن لگ جائے تو اسی طرح جب ہم اللہ کو پہچانیں گے اللہ کا تعارف ہمارے سامنے ہوگا تو اس وقت اللہ کا خوف اور اللہ کے خشیت اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے اب یہ تعارف کھاں سے حاصل ہوگی مسجد کے اندر درست قرآن چلتا ہے اس کے اندر بیٹھ کر اللہ نے ایک کتاب دے دی جس کے اندر جگہ جگہ اپنا تعارف کر آیا ہے اپنے صفات کو قیان کیا ہے کہ اللہ یکتہ ہے اللہ اس کا حق حق نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے مَتْتَخْدَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا نہ اس کا کوئی ساتھی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے کیسے اللہ آیت القرسی کے اندر اللہ رب نے فرمایا نا تَعْخُدهُ سِنَةٌ وَلَا نَو کہ نہ تو اس کو اُم آتی اور نا ہی نیم کا تصور ہے اور اس کی طاقت بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے یوں ہی پلٹ کر رکھ فہاڑ جیسی قوت رکھ رکھنے والی چیز بھی اللہ کے ایک حکم کے اوپر ریزہ ریزہ ہوں جائے قرآن کریم کے ہی اندر اس کا تذکر ہے کہ روحی دکھرے ہوئی روحی کی طرح یہ اُڑھیں گے قرب قیامت جب لازم ہوگی تو یہ پہاڑ جب اپنی مضبوطی کے اندر مثال رکھتے ہیں نظیریں لیکن جب ایک اللہ کا حکم آئے گا تو یہی پہاڑ چونکہ رنگ برنگ پہاڑ اللہ رب بلی ذکر کہتے ہیں کہ رنگ برنگ روحی کی طرح یہ اُڑتے ہو نظر آئے قرآن کریم کو سمجھنا اس کے ترجمے اس کی تفاصیر جب ہمارے کانوں کے اندر پڑے تو اللہ کا صحیح تعارف ہمارے سامنے آئے گا یہودیوں نے بگال کے رکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ 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 السلام کی تعلیم عیسائی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیم کو بگال ایسی کتاب اِنَّا نَحْنُ نَزِّلْ نَذِّكْرَ وَإِنَّا لَوْ لَحَافِضُونَ کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے لے رکھا ہے اگر ہم اس قرآن کو صحیح نحج اندر صحیح کور طریق سے سمجھ نے والے بن جائے گی تو پتا چلے گا کہ اللہ نے کیسا تعرف کرائے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِدْرَ چوپائے کو دیکھ لو نسقیكم مِن مَا تِبُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْقِ وَدَمِن لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَارِبِينَ کہ اس کے دودھ سے اللہ را پولیس انسانوں کو سیراب کرتی ہیں کبھی ہم تصور تو کریں کہ وہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے کہاں سے آتا ہے اللہ خود فرماتے ہیں ایک طرف خون کی ندی ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر اور لیت کا نظام ہے اور بیچ کے اندر سے دودھ اتر رہا ہے نہ تو خون کی آمیزیشن اس کے اندر اور نہ ہے گوبر اور لیت کی بوس کے اندر آتی حالانکہ ایک ہی جگہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن نہ تو اس کا اثر اس کے اندر اللہ رب العزت داخل کرنے دیتے ہیں اور نہ تو اس کا اثر داخل ہوتا ہے اور پھر کیسا سائغل شاربین جب دودھ کوئی پینے والا پیتا ہے تو اس کو مزا آ جاتا ہے شہد کی مکھی کا نظام چلایا چودوے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ شہد کی مکھی اپنے پیر سے نکالتی ہے ایسا شہد جس کے اندر شفاہ ہے جس کے اندر ہر بیماریوں کا شفاہ ہے ایسی شہد اللہ رب العزت نے کہاں سے نکال دی ایک مکھی کی پیٹ سے تو جو اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے جو اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی سے ایسی گزہ نکال دے کہ پینے والے کو بھی دلچسپی حاصل ہو اور بیماریوں سے بھی نجات ہو پھر وہ اللہ کتنا بڑا قادر مطلق ہو اس نے اہل اسلام کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہوگی جنت جیسی نعمتیں اللہ نے بنا کے رکھ دی ہے لیکن کس کے لیے جو اللہ کو مان کر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر جائے اللہ کی نا فرمانی کروگی تو یاد رکھنا اللہ غفار بھی ہے تو اللہ سبتار بھی ہے اللہ بخشنے والا ہے اللہ عیوک کو چھپانے والا بھی ہے وہی پر اللہ کی صفت قحاریت بھی موجود ہے صفت جباریت بھی موجود ہے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اللہ زبردست ہے انتقام لینے کے اوپر آجائے تو اس جیسے انتقام لینے والا کوئی نہیں بدلہ لینے کے اوپر آجائے تو اس جیسے بدلہ لینے والا کوئی نہیں معاف کرنے کے اوپر بھی آجائے تو اس جیسے معاف کرنے والا کوئی نہیں لیکن جہاں ہم اللہ کی صفت غفاریت کو دیکھتے ہیں تو کبھی صفت غفاریت کو بھی دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں دعا اللہ علیہ مجمعین صفت غفاریت کو نہیں دیکھتے ہیں وہ تو صفت غفاریت کو دیکھتے تھے صفت جبباریت کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہیں ہمارے عامل قبول نہ ہوئے تو کیا ہوگا ہمارے عقابرین کے حالات میں ملتا ہے کہ کبھی رمضان کے اندر زیادہ نعمتیں ان کے گھر کے اندر آ جاتی تھی کبھی کسی روزے رکھنے کی وجہ سے اختاری کے اندر زیادہ فلفروت آ جایا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہیں ہمارے روزوں کا بدلہ یہی تو نہیں دے دیا جا رہا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے نیک عامل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہیے بلکہ آخرت کے اندر چاہیے کیوں ایک خوف تھا ان کے دلوں کے اللہ کا ڈر تھا اسے ڈر کو پیدا کرنے کے لئے رمضان آیا تھا اور پتہ چل گیا کن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے عزیز دینی بھائی آج ہمیں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے حالات ہمارے سامنے ہیں آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے در کو مضبوطی سے تھامے رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے انتدار کی لہر کے اندر ہم بھی مرتب ہو جائیں آج ہمارے قلوب سے ایمان کو نکاننے کی کوششیں کی جا رہیے آج ہمیں صرف ظاہر اعتبار سے مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہیے اور اندرونی اعتبار سے غیر مسلم بنانے کی کوشش کی جا رہیے اور غور رہے وہ اپنی تطابیر اور قلالی کے اندر کامیاب سے کامیاب تر ہوتے ہوئے جا رہی ہیں آج کہ ایک مسلمان ظاہر اعتبار سے تو کرتہ پیجامے والا ہے داری رکھ لی ہے توپی پہنتا ہے لیکن اندرونی اعتبار سے اس کے آقائد درست نہیں ہے ذرا سی باتیں یوٹیوب کے اوپر سن لیں تو اللہ کا غلط تصور ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط بیان اگر کسی کا سن لیں تب غلط بیانات غلط تصور ذہن کے اندر آ جاتا ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو اہل اسلام کے قلوب سے اسلام کو نکال کر رکھنے لیں اللہ کے کسی صفت کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہے اور جو اللہ کا انکار کرے وہ مسلمان گوئی نبی کی کہے کہ غلط بیانی کو دل و دماغ کے اندر بٹھا کر رکھنا تو گویا کہ وہ اسلام علیہ ہوئی نہیں سکتا ہے قلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ میں مسلمان حقیقت میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں صرف زبان سے پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے اسلام اور ایمان میں علماء نے کچھ قرق بیان دیئے ہیں کہ ایمان اللہ رب دل و قلوب سے بھی اور زبان سے بھی اللہ کا اقرار کرنا ہے صرف زبان سے بھی دل بھی مطمئن ہونا چاہیے آج ہمارا دل مطمئن ہے ہر ایک خود اپنے اوپر غور کرے ہر ایک خود جانتا ہے کہ میرا دل اسلام کے اوپر کتنا مطمئن ہے میرا دل قرآن کریم کے اوپر کتنا مطمئن ہے کہ ایمان اسی کا نام ہے کہ گھر کے اندر اگر قرآن ہو تو وہ تو دعاق کی زینت بل کر رکھا رہے مسجد کے اندر صرف جہ چند گینے چننے لوگ ہیں وہی پڑھتے رہے باقی کی طرف سے پڑھنا آدھا ہو جائے یہ ایمان کا نام ہے نہیں حاصل اگر ہمیں اپنے اسلام کے اوپر ایمان ہوگا تو اسلام کی تعلیمات کا حاصل کرنا آسان ہو جائے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کو کھول کر پڑھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا آج ہم اقباط پڑھتے ہیں موبائل کے اوپر ایسے ایسے مضامین آتے ہیں جس کو ہم پڑھ جاتے ہیں اب وہ سج بھی ہے حقیقت بھی ہے یا باطل چیز ہے لیکن ہم پڑھ جاتے ہیں لیکن قرآن کھول کر پڑھنا یہ نصیب نہیں ہو رہا ہے کیوں اللہ کہیں ہم سے راضی ناراض کنے ذرا ہم اپنے اندر تو دیکھیں اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے آج کا ماحول کیا ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اپنے سامنے والوں کو صدا ہوں ہر ایک کا یہی تصور اور یہی نزاج بنا ہوا ہے کسی کے غلطی سامنے نظر آئی فوراں اس کے اوپر روپ دو خود کیا کرتے اس کے اوپر کبھی نشان نہیں خود کس عمل کا التقاط کرتے اس کے اوپر روپ ٹوپ نہیں میں ذرا سا کوئی غلط عمل کر دی چاہے وہ کوئی بھی ہے پانچ وقت کا نمازی ہے یا کوئی بھی ہے فوراں دوستوں کے ساتھ اگر اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرورت نہیں ہوتی تو دوستوں کے ساتھ کہ فلان ایسا کر رہا ہے فلان ایسا کر رہا ہے اگر نصیحت کرنا ہی ہے تو اس کو خود جا کر کہہ دے نصیحت کے انداز کے اندر تو یہ ایک نصیحت ہوگی آپ کو اس کے بدلے میں ثواب ملے گا لیکن دوسروں کے سامنے کر کے اپنے نام عمال کو بگاڑنا یہ مہاں کا انصاف ہوگی غیبت کر کے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ تہاں کی ہے عقل مندی ہے اس کے لئے عزیزو آج اپنے آپ کو صدار نہیں کی پکر کریں ہم جب اپنے آپ کو صدار نہیں ہر ایک اگر یہی نیت کر لے کہ میں اپنے آپ کو صدار ہوں گا میرے اندر جتنی غلط چیزیں ہیں میں اس کو درست ہو کروں گا تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا شرط یہ کہ حقے کی ایک ہی کرتے ہیں رمضان آیا تھا انسان کی تربیت کرنے کے لئے آج ہماری تربیت کتنی ہوئی ہے تجارتی اعتبار سے بھی دیکھنی ہو جائے ہماری زبان کے اعتبار سے بھی دیکھنی ہو جائے اخلاقی اعتبار سے بھی دیکھنی ہو جائے کہ ہمارے اخلاق ہمیں کہاں لے کر جانے ہیں زبان غالی غلوچ کے اوپر غیبت کے اوپر بہتان کے اوپر چلتے رہتی ہیں اور تجارتی اعتبار سے سود کا کاروبار آج دو مسلمانوں کے اندر موجود ہے بینکین کا جو سود ملتا ہے ڈیپوزٹ ملتا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے جا رہے ہیں کاروبار کے اندر جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہوئے جا رہے ہیں یاد رکھیں جھوٹ بول کر کاروبار کرو کہ نفع تو حاصل ہو جائے گا لیکن برکت حاصل نہیں ہوگی جو اللہ کی طرف سے برکت اترنے چاہیے وہ برکت نہیں آسکتی اور ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں قصب الحلال فریضتن بعد الفریضہ حلال کمانا یہ فرض ہے لیکن فرائض کے بعد حلال کمانا یہ سیکنڈ نمبر کا فریضہ ہے فشت نمبر کا فریضہ ازان ہوئی ہمارے دکان بند کر مسجد کے اندر پہنچنے کی فکر یہ فشت نمبر کا فریضہ ہے قصب الحلال فریضتن بعد الفریضہ فرائض کے بعد اس کا درجہ ہے اور آج ہم ازان ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو چکے صرف پانچنے تباہ کیے صرف اتنا وقت تباہ کیے کہ ہم دکان بند کر کے حضور کر کے صرف مسجد میں آسکتے ہیں آئے گے قیمان کی رکا شروع ہو چکی ہو پھر بھی اگر کوئی گراہ حق آ جائے تب ہماری دکان بند ہوتی ہے یہ ہماری نماز جاتی ہے ہم خود جانے ہیں ہماری دکان بند نہیں ہوتی حلال کمہ ہی کمہ رہی تھی لیکن اب یہ حلال حلال نہیں ہے جس طرح حلال ہونا چاہیے فرائض کو چھوڑ کر حلال کیسے کمہ سکتے ہیں نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے عزیزو بس آخر میں درخواست ہے کہ کسی کی موت کا کوئی بہوسہ نہیں کب آ جائے چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے پوچھو کفر میں سوئے ہوئے انسانوں سے عمل زندگی میں ہو تو کفر میں چین کتنا ہے اپنی زندگی کو عمل والے بنا لو ہمیشہ ہمیشہ سکون آپ کو حاصل ہو جائے گا دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی سکون آپ کے قدموں کے اندر آئے گا ہر اخری اعتبار سے تو پوچھنا ہی کیا بس آخر میں درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو پنجھ وقت نماز کا پابند بنائے اور درس قرآن ہوتا ہے اس کے اندر شرکت کی تکر کریں کیونکہ ہم اللہ کو جانیں گے اللہ کو پہچانیں گے قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اس کی تحقیقات اس کی معلومات ہمارے سامنے آئے گی وآخر دعوانا الحمدللہ